سوسناک واقعہ پر دنیا پاکستانیوں کا مزاق اڑا رہی ہے لوگوں نے اس کو دیکھا اور لوگوں نے اسے کہا کپڑے اتارو اب بھرے بازار میں اس کو نجانے کپڑے اتارنے کا کہہ دیا انہوں یہ کیسی بربریہ تھے کہ جسے دیکھ کر درندے بھی شرمسار ہو جائیں ایک آدمی کہتا ہے میں اسے گولی مار دوں گا ایک آدمی کہتا ہے میں اس کی گردن اتار دوں گا اس سے پہلے میں اگر لنک کر دوں تھوڑا عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک سری لنگن کو ہم نے جلا دیا تھا کہ جو بھی گستاخی کرے گا نا اس کا سر تن سے جدا ہوگا ہم لوگ مسلمان ہیں ہم لوگ قرآن پاک کے اوپر ہم لوگ اپنی جان بھی دے سکتے ہیں ہم نے ایک ایسا ڈریس پہناوا تھا جس پر عربی عربی کینگرافی میں حلوہ لکھا ہوا تھا عربی کے سوٹ پہنا نہیں چاہیے تھا یہ سعودیہ عربیہ میں دبائی میں یہ والی چیزیں وہاں بھی عام ہیں لیکن پاکستان میں یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں تو یہ خاتون کے بارے میں تو لوگ شکر کر رہے ہیں بچ گئے ہیں ورنہ پاکستان کی بدنامی پوری دنیا میں ہوتی لوگوں نے ڈنڈے پکڑ لی ہیں کسی نے چھوڑا پکڑ لی ہے کوئی کہہ رہا ہم اس کو فیر مار دوں گا سب لوگ سپورٹ کر رہے ہیں مولانا صاحب اٹھا دی ہو بیچاری مولا پیٹ کے سوری بول رہی ہے جبکہ کوئی معافی مانگنے کی اس کی بات ہی نہیں تھی معافی تو ان لوگوں کو مانگنی چاہیے تھی جو مارنے کے لیے عورت کا کپڑا اتارنا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اس بات کی اجازت قرآن دے رہا ہے اس بات کی اجازت پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ بھرے بازار عورت کا کپڑا اتار دو اب یہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے ایرابیٹ میں کسی نے کچھ لکھا تھا کیا لکھا تھا گانہ لکھا تھا کوئی اسے پڑھ نہیں پا رہا تھا سب اسے قرآن کی آیت بتا رہے تھے دیکھیں بلکل ایسے ہی اور ایسا نہیں کہ اس لیڈی کی جان اس کا خطرے میں تھی اور اب نہیں ہے ابھی بھی اس کی جان خطرے میں ہی ہوگی کیونکہ وہ جو لکھا ہوا تھا ایرابیٹ میں تو ظاہر ہے یہاں کسی کو ایرابیٹ پڑھنی نہیں آتی یہاں پہ پاکستان میں جو پپلیشن رہتی ہے شدید طور پہ جاہل ہوگے ان کو ہر کچھ جو بھی ایرابیٹ میں لکھا ہو ان کا خیال ہے کہ کیا وہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں ہر جگہ جیسے تو آپ چلے جائیں کسی بھی گلف پنٹری میں چلے جائیں یہاں پہ ایرابی بولی جاتی ہے سعودی عرب یا کہیں پہ بھی جائیں تو وہاں پہ ہر بات ایرابیٹ میں لکھی ہوتی تو وہ سب کیا قرآن میں سے لکھا ہوئے یہ لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں اور یہ لبیک والے اور اسی طرح کے دوسرے جو پالے پاکستان نے خود بنائے اور پالے اس طرح کے لوگوں کو وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور اگر یہ پاکستان میں بیک رہی تھی یہ شر تو یقیناً پتہ ہوگا کہ کیا لکھا ہے ان کو ایرابیٹ پڑھنی تو آتی نہیں ہے یہ ہر چیز کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں لیکن پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں especially جو لیڈیز رہتی ہیں اور واقعی لوگ رہتے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی احتیاط ایسے کرنی چاہیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کس مینڈسٹ کے لوگ رہتے ہیں نہ وہ پڑھیں گے نہ وہ سمجھیں گے نہ وہ پوچھیں گے اور ایک دم سے پیچھے پڑھ جائیں گے مار ڈالتے ہیں یہ تو ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گئی ہیں یہ تو بعد میں ابھی بھی ثابت ہو گیا آپ نے جو ویڈیو دکھائی ہے اس کے بعد بہت سی ٹوئٹس اور آئیے بہت سی نیوز اور آئیے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں قرآن ورسز نہیں لکھے ہوئے تھے اس میں کوئی قرآن کی بات نہیں لکھی ہوئی تھی لیکن یہ لوگ جو ہے انہیں بس عربی دکھا کہ عربی میں کچھ لکھا ہو ہے جو پڑھنا بھی نہیں آتا ان کو اور اس کے بعد اس کے پیچھے پڑھ گئے لیکن میں یہ گارنٹی سے کہتی ہوں کہ ایسا نہیں کہ وہ لیڈی اب بلکل ایک دم اپنے گھر میں جو ہے وہ افاظت سے ہے یا اس کو کوئی اور خطرہ نہیں ہے یقیناً اس کے پیچھے یہ لوگ پڑھے رہیں گے اور اس کے بعد اگر اس کو تھوڑا سا بھی نقصان کیا تو کوئی چھڑانے آئے گا نہ کوئی بچانے آئے گا نہ کوئی سب لوگ کہیں گے بہت اچھا ہوا ہے اس نے گلتی کی تھی لیکن پاکستان میں لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ آپ اسی طرح کے لوگ رہتے ہیں اور سب سے زیادہ جو میں نے بلکہ ٹویٹ بھی لگائی ہے کہ لائسنس ٹو کل اگر آپ بلاس فیمیل آکے اور کسی کو مار دیتے ہیں تو اس کی بھی واوا ہوتی ہے کوئی نراز نہیں ہوتا کوئی سزا نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتی تو یہ چیز جو ہے وہ جتنا زیادہ ان لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے جو اس طرح کے اٹیکس کر رہے تھے اتنا ہی زیادہ ان لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جو اس طرح کے ڈریسز پہن لیتے ہیں اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں آپ کہیں اور جا کے پہن لیں آپ کو اتنا شوق ہے آپ دوسری کسی کنٹری میں پہن لیں آپ کو پتا ہے پاکستان میں پورے پاکستان کے مردوں کے اندر بھی ہے میں نے دیکھا میں نے ریسرچ مارا تو مجھے پتا چلا کہ یہ لڑکی یہ کرتا پہنے ہوئی تھی یہ کرتا پہنے ہوئی تھی اور اس کو پورے موب نے تقریبا پچاس ہزار سے اوپر مردوں نے گھیرا ہے اس کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی ہے اس کے جسم کو گیر طریقے سے ٹچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیا بھی ہے اور ساتھ ساتھ جتنے بھی آپ کے اسلامی بےہودہ پریچر ہے انہوں نے بھی فتوہ جاری کرنا سٹارٹ کر دیا اور جو موب میں جو مردوں نے اشلیل مردوں نے اور پاکستان کے بےہودہ بتتمیز اشلیل بےہودہ ناکارا آوارا مردوں نے اس کو گھیرا تھا وہ انہوں نے کہا کہ ابھی اسی وقت اس کھرتے کو اٹھا رہے ہیں چھے 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 یہ ہے مسلمان اور سوچتا ہے پاکستان اور بھارت کا مسلمان کہ اس کو دنیا میں عزت ملے گی کہیں عزت نہیں ملے گی کہیں نہیں ملے گی یہ جو ایٹھن پناہ ہے نا یہ جو یہ جو آوارگی ہے نا یہ جو بےہودگی ہے نا مسلمان مردوں کی یہ ایسے مسلمان مردوں کو دنیا کے کسی بھی کونے میں عزت نہیں ملنے والی ہے آپ لوگ کیا گانا گاتے ہیں اور آپ جب ریاکشن میں نکلتی ہیں آپ لوگ تو آپ لوگ وہ مہیلائیں جو جہادن عورتیں ہوتی ہیں وہ کیا گانا گاتی ہیں نہیں نہیں ہمارا اسلام سب سے اچھا ہے ہمارا اسلام سب سے اچھا ہے بھارت میں مسلمانوں پہ بہت اتیچار ہو رہا ہے سنیے بھارت میں مسلمان بیٹیوں پر اتیچار کرنے والا مسلمان مردی ہوتا ہے اور ہندو بیٹیوں پر اتیچار کرنے والا بھی مسلمان مردی ہوتا ہے سمجھ میں آئی بات اب آتی ہے بات کہ وہ تو بھلا ہو پولیس کا جو اس نے رسکیو کر لیا اور پھر اس کو پورا ہجاب بنوا کر کے اس کا پورا مو ڈھکوا کر کے اس سے ہاتھ جوڑ کر کے معافی ملوائی گئی کہ تم ایسا نہیں کر سکتی تھی اور اس نے معافی مانگی ایسے ایسے ملہ مولویوں کو ننگا کر کے چڑی اتار کر کے پورے روڑ پر دوڑا دیتی اگر یہ بھارت کا ملہ ہوتا تو میں دوڑا دیتی میں اکیلے یہ کام کر دیتی اب میں آپ کو ایک قصہ سنا ہوں حالانکہ اس کے کورتے پر تو ہلوہ بھی لکھا ہوا نہیں تھا اس کے کورتے پر ایک ڈیزائن بنی ہوئی تھی جو ہاں ہاں کا شکل بتا رہا تھا اور اردو اور ایروپک اس جسٹا لانگویج اور نتھنگ ہے کچھ نہیں ہے ایک لانگویج ہے جیسے سارے لانگویج ہے ویسے ہی وہ بھی ایک لانگویج اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ یوکے میں ایک فیشن شو ہوا تھا جس میں ایروپک میں اللہ لکھا ہوا تھا تو اس کو بھی بین کروایا تھا ہی مسلمانوں نے اور سب سے زیادہ مچل میٹنگ نکالا تھا آپ کے پاکستانیوں نے اور ہمارے بھارت کے مسلمانوں نے سب کا پینٹ کھول کھول کر کے چڑی اتار اتار کر کے سب کو پیچھے میں خودتہ دوڑا دینا چاہیے آپ سوچو کہ کتنا اشلیل ہے آپ کے پاکستان کا اسلامی پریچر اور جس کی ایک زندہ مثال میں آپ کو ابھی دے دیتی ہوں کہ کتنا اشلیل ہے رکھئے میں آپ کو اس کی زندہ مثال دے دیتی ہوں اور ایسے ایسے اسلامی پریچر کو آپ کے پاکستان کے لوگ سنتے ہیں اور مطلب بہت اچھا فیل کرتے ہیں اور ہمارے بھارت کے بھی لوگ اس کو پولو کرتے ہیں سنیے اگر اللہ میہ عورت کو طلاق کا حق دے دیتے نا ہم سب رنڈے میں بیٹھے بھی ہوتے یہاں میں آپ کے پتاروں 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 میں موسیقی